بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اکیس اگس کے دن جو واقعہ چھترپور مدیہ بردیش میں ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں دونوں واقعات کی جو پترم بازی ہوئی پولیس سیشن کے پاس اور جس بربریت اور ظلم کے ذریعے اختیار کے اس گھومن میں ڈوب کر جو بی جے پی کی وہاں کی سرکار نے حاجی شہزد علی کے گھر کو ڈیمالیش کیا بلڈزاروں سے زمین دوست کر دیا اور ساتھی ساتھ ان کی تمام تین کاروں کو بھی بری طریقے سے اس کو ڈیمیج کر دیا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں میں ابھی حاجی شہزد علی کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اس دن وہ اور وہاں کی جو ذمہ دار تنظیم انجومن صدر وہاں کی علماء جا کر ریپرزنٹیشن کیے کس بات کا ریپرزنٹیشن کیے کہ ایک ملون شخص نے اپنی گندی زبان کے ذریعے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کوشش کی اور جب وہاں پر وہ لوگ ریپرزنٹیشن دے رہے تھے جس میں ایڈیشنل ایس پی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب بھی تھے تو فترم بازی شروع ہوئی ڈیپٹی کلیکٹر اس ڈیم صاحب نے ہاتھ پاکڑ کر اور حاجی شہد علی اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا کہ آپ آ کر جنتہ کو سمجھائیے انہوں نے سمجھایا فترم بازی ان پر بھی ہوئی اس کے بعد ایک منظوب بن تاریخے سے بیس آزاز سکوئر فوٹ پر بنا ہوا یہ گھر جس کا پرمیشن ہے ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں اس کو ڈیمولیش کر دیا گیا اگر پرمیشن نہیں بھی تھا تو کیا وہاں کی آتھارٹیز کو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ڈیلی ڈیمولیشن پر کے ڈیو پروسس کو فالو کیا جائے کیا انہوں نے نوٹس دیا نہیں دیا اور فوراں بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا گیا زمین دوست کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر مدیہ پردیش کی چھترپور کی پولیس چند الیج لوگوں ایکیوز سو گرفتار کر کے ان کی بیزتی کرتی ہے روٹ پر ان کو چلاتی ہے اور ان کے زبان سے نعرے لگواتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاریں چلتی ہیں تو رول آف لاؤس یہ چلتی ہے رول آف ماب کے ذریعے نہیں جو کچھ مہا پر ہوا رول آف ماب کے مظاہرے ہو رہے ہیں اور بی جے پی کی سرکار کو بی جے پی کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا مدیہ پردیش کے کہ آج اختیدار اور ستہ آپ کے پاس ہے کل آپ کے پاس نہیں رہے گی تو کہا کہ کچھ سرکار آئے گی جنتہ ان کو اٹھائے گی کہ وہ سرکار آپ کی ذمہ داروں کو ان کے گھروں کو توڑ دیں بلڈوزر کے ذریعے آپ کی چہروں کو کالا کر کر آپ کو روٹ پر پریٹ کروائیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمویدھان کا وائلیشن ہے درندر موڈی بحثیت وزیراعظم پردان منتری پارلیمنٹ میں سمویدھان کو چومتے ہیں اور چومنے کا ڈراما کرتے ہیں اور وہاں پر بی جے پی کی سرکار سمویدھان کی دجیاں اڑا رہی ہیں کسی کے گھر کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے کس بنیاد پر کیا یہ سیولائی سوسائٹی کے مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ کمنلزم مدیہ پردیش میں کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی فرقے کے خلاف چاہے ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے کبھی انکاؤنٹر کے نام پر گولیاں مار دی جاتی ہیں یہ آخر کب تک چلے گا اور مجھے یقین ہے کہ کوٹ کے پاس یہ مسئلہ ضرور جائے گا وہاں کے ذمہ دارہ نے بتایا ہے اور کوٹ سے انصاف ہوگا جو سرکار ڈیمالشن کے ذریعے ستہ چلاتی ہے وہ یاد رکھیں آپ کسی غریب کا گھر توڑ رہے ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا جب اسی عوام اپنے اوٹ کے ذریعے آپ کی حکومتوں کا ڈیمالشن کرے گی آپ کی حکومتوں کا ڈیمالشن کرے گا